اسلام علیکم سٹرورنٹس اسلامیات کا بہت سوم سٹارٹ ہے عبادت عربی زبان میں انتہائی آجزی کو عبادت کہتے ہیں شریعت کی روح سے ہر وہ نیک عمل جو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں عبادت کا بہترین طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائک ہیں اسلام عبادت کا تصور بہت وسیع مثلاً کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا کسی مظلوم کی داد رسی کرنا گھر والوں کی گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا حلال روزی کمانا اولاد کی تعلیمہ تربیت اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا وغیرہ عبادت کی اقسام ہیں ان میں سے اہم فرضی عبادت نماز سکوات روزہ اور حج ہیں جو مستقل اور بڑی عبادت ہیں نماز نماز صلاحات کی معنیہ اور مفہوم ہم عربی میں نماز کو الصلاحات کہتے ہیں نماز عبادت کا ایک انداز ہے جس میں تکبیر تحریمہ قیام تلاوت قرآن رکول سجدہ آخری قدر تشہد مختلف تسبیحات دعائیں اور دروشے پر سلام شامل ہیں نماز کی اہمیت نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے جو ہر مسلمان آقل بالے مرد عورت پر دن اور رات میں پانچ مرتبہ فرض ہیں حجر سے ایک سال قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لئے پانچ نماز بطور تحفہ ان آیت کی گئیں قرآن مجید میں اس عبادت کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ حدیث کے مطابق سات سال کے عمر میں نماز شروع کرنا ہے کرنے کا حکم ہے اور دس سال کے عمر میں اس کی سختی سے تاقید کی گئی اور والدین کو اولاد پر سختی بھی کرنی چاہیے نماز فرض ہونے کے بعد جان بوچ کر چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے نماز کے کچھ آداب اور شرائط ہیں جو زیل میں ذکر کی جاتی ہیں اسلام عقل سطر عورت اور استقبال قبلہ نماز سے پہلے جسم کپڑے جگہ پاک اور صاف ہونے چاہیے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے نماز مقررہ وقت پر ادا کرنے چاہیے اور نیت کرنا بعض جماعت نماز پڑھنے کا سواب اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس کنا زیادہ ہیں خوشوق حضور سے نماز پڑھنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز کی تاقید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مثال کے آخری گھڑی میں بھی نماز کی تلقین کرتے رہے جس سے نماز کی عظمت و رحمیت کا پتہ چلتا ہے نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد نماز ایک جامع عبادت ہے جس میں انسان کے لئے انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں انفرادی طور پر نماز مسلمان کو حقیقی رب کے سامنے آجزی کا درس دیتی ہے یہ اللہ کی خوشنودی اور غیر اللہ صلح تعلقی کا درس دیتی ہے نماز ادا کرنے والا شخص خود کو مطمئن اور پر اعتماد میں حسوس کرتے ہیں نماز پڑھنے سے جسم اور لباز پاکیزہ اور باوکار ہو جاتا ہے سائنسی طور نماز کے ارکان کو انجام دینا جیسے قیام رکوع سجدہ بھی جسم کی صحت کے لئے ضروری ہے رکوع اور سجدہ کرنے سے میں تازگی پیدا ہوتی ہے برائی سے مقابلہ کرنے کے لئے نماز بہترین مشک ہے نماز معاشر میں اجتماعیت کا ماحول پیدا کرتی ہے اور وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے خصوصاً با جماعت نماز جمعہ اور عیدین کی نماز آپس میں اتحاد کا درس دیتی ہے اگر کسی علاقے کے تمام باشندی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نماز ادا کریں تو وہ علاقہ تمام برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس اسی میں ہم اپنی مشک کو کور کریں گے اس کا جو حصہ علیف ہے اس میں دو سوال ہیں تفصیلی اور حصہ بے میں تین سوال ہیں مختصر ان کو کور کرتے ہیں آئی چلیے پہلا جو شورٹ ہے اس کا یہاں سے لے کے یہاں تک ہی جواب ہے عربی زبان میں انتہائی آجزی کو عبادت کہتے ہیں پھر ہے جی لونگ پہلا یہاں سے لے کے یہاں تک ہے پھر اسی میں شورٹ ہے دوسرا حصہ بے کا جو شورٹ دوسرا ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جواب ہے پھر جی یہاں سے لے کے شورٹ کا تیسرا جواب یہاں سے لے کے نیکسٹ بیج پر آئیں گے یہاں پر تیسرا شورٹ ختم ہوتا ہے پھر دوسرا لونگ یہاں سے لے کے یہاں پر ختم ہوتا ہے دوسرا لونگ کا جواب اس کا جو حصہ بے ہے اور علیف ہے اور بے ان کا یہ جو سوالوں کا جو ہے مرحلہ وہ پورا ہوتا ہے پھر ہے جی حصہ جیم درست جب آپ کے سامنے ٹک کا نشان لگائی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی آجزی کو کرنے کو کہتے ہیں عبادت نماز کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اصلات اس کا جو جیم آوچن ہے وہ درست ہوگا پھر ہے سبق کے مطابق اکلے نماز ادا کرنے مقابلے کرنے کے مقابلے میں باجمات بڑھنے کا سواب ہے ستائیس گناہ اس کا جو علیف اپشن ہے وہ درست ہوگا یہ لیسن اور ایکسرسائز آپ کے لئے بہت ہیلپفل ہوگی آپ میرے چینل کو سٹوڈنٹ سے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے سبسی انفرمیٹی ویڈیوز بناتے رہوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ